کہ اللہ والے جو ہیں کسی بزرگ کی عادت کے لیے تشریف لے گئے جب پہنچے تو وہ سو رہے تھے جو مریض تھے ان کے پاؤں دبانے لگے دباتے رہے دباتے رہے یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے جب دیکھا کہ بزرگ ہیں اور مجھ سے بھی بڑے بزرگ ہیں اور عمر بھی زیادہ ہے تو انہوں نے پاؤں سمیٹ لی انہوں نے کہا حضور آپ میرے پاؤں نہ دبائیں آپ تشریف رکھیں میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ پاؤں نہ دبائیں آپ تو جو ہی ایسا کیا تو وہ اللہ والے جو تھے وہ رو پڑے آنکھوں سے آنسو آگئے مریض ساتھ تھے انہوں نے پوچھا حضور آپ روئے کیوں ہیں وہ فرمان لگے کہ اس لیے رویا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی میں خدمت کر سکا اگر میرے مہاباپ ہوتے تو میں ان کی خدمت کرتا میرے شیخ ہوتا تو میں اس کی خدمت کرتا لیکن ان دونوں کی ہی آج ہستی مجھے میسر نہیں تو اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کی میں خدمت کر سکا اگر کوئی ہوتا تو میں ضرور کرتا تو اس قدر جو ہے یہ خدمت جو ہے بلند درجہ رکھتی ہے کہ اگر میرے مہاباپ ہوتے تو میں اس کی خدمت کروں اور اگر میرا شیخ ہوتا تو میں خدمت کرتا لیکن میرے پاس آج کوئی ہستی موجود نہیں میں کس قدر دکھ میں مبتلا ہوں یا مجھ سے پوچھو لہذا خدمت انسانیت جو ہے یہی تو ہمارا دین ہے اصل میں اور صحابہ اکرام بڑی زبردست عبادتیں کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے عبادتوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں لیکن یہ لوگ کمزوروں کی خدمت کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے ان لوگوں کو ساری بھرکتیں اسی شئے سے ملی بڑی خدمتیں کرتے حضرت عبادت صدیق رضی اللہ عنہ اس بوڑی اندھی عورت کا گھر صاف کرتے ہیں جب آپ خود امیر المومنین ہیں اس کے لئے پانی بھر کے لاتے ہیں اس کے لئے روٹی لاتے ہیں اللہ اکبر